مزید مضبوط مستحقم پاکستان فلٹ کے بعد ابھی تک معاملات زندگی ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے سب کچھ جون کا تون چل رہا ہے ابھی بھی بہت سارے سالہ متاثمی بہت سائے جگہوں پر شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں مختلف مقامات پر سڑکیں بلوک کی جا رہی ہیں اور اعتجاج کیا جا رہا ہے کہ ہم ڈوبے نہیں ہمیں ڈوبایا گیا ہے دوسری جاری میں نے دیکھا سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی حکومت کو تجویز دے دی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی جائے اور ان کی جو تجویز ہے اس کے بعد سیاست میں ایک بوچال سا آ گیا ہے کیا حکومت وقت آرمی چیف کو اپنے آئینی مددے میں رہنے دے گی یا کہ نیا چیف آف آرمی سٹاف تائینات کر لیا جائے گا عمران خان صاحب کی تجویز پر عمل کیا جائے گا البتہ ہم دیکھیں تو چیف آف آرمی سٹاف جناب کمرجاز باجوا صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اس پر ہی بات کریں گے کیا یہ صحیح ٹائم تھا کیا اچھا پتہ کھیلا ہے سابق وزیرادم عمران خان صاحب نے اس پر ہی بات کریں گے اس ٹوڈو مرسط موجود ہیں آپ سینئر جنرلس ہیں کے دوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں سید سجاد علی شاہ صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم کے اور کے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک نصاف سے آپ کا تعلق ہے کراچی کی مشہور اور معروف شخص ہے سلیم سچوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ سلیم سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تائم ناتی پہ پھر ایک کہتا ہے نیا خان صاحب نے پتہ پھیکا اور اس پتے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کیا یہ پوسیبل ہے کیا یہ حکومت کرے گی یہ حکومت تو مجھے نہیں لگتا یہ چیز کرے گی مگر یہ چیز ہونی چاہیے اس کے لیے دیگر جو تنظیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیکس ہولڈرس ہیں جو بھی تو ان کو بھی چاہیے کوئی اس بات کو سنجیدگی سے لے اور اس کے اوپر عمل درمات عمل درمات کر رہا ہے نہیں حکومت کے پاس تو اختیارات ہیں وہ اگر اپنے آئین پاکستان کو فالو کرتے ہوئے تبدیل کرتے ہیں تو کوئی حرش تو نہیں ہے کیونکہ پاکستان سے کہہ چکے ہیں آئین پاکستان کے حساب سے تو یہ پرام میریسٹری نہیں بن سکتے آئین پاکستان اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتا کہ آپ پیسے سے امین ایس کھڑی دیں اور حکومت بنائیں آئین پاکستان اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتا کہ جس شخص کو آپ نے پیسے سے یہ بان پیپر پر پر گارنٹی لے کر آپ نے بجوائے اور وہ آپ کی گارنٹی والا بندہ ابھی تک آیا نہیں ہو اور آپ ادھے پہ ادھے لیے جا رہے ہیں اور پی ایم بن گئے ہیں آئین پاکستان کے حساب سے تو یہ پرام میریسٹر نہیں ہونے چاہیے آئین پاکستان یہ اجازت دیتا ہے کہ سابق وزیرادم عمران خان صاحب زومانی لینگویج میں اسٹیبلشمنٹ پر اثر انداز ہو پھر آج وہ کہیں کہ نہیں باجوہ صاحب کی آپ ایکسٹینشن کریں اور یہی رہنے چاہیے کیا زومانی انداز میں انہوں نے بات کری مسٹر ایکس مسٹر واہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں حقیقت میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو بیان کرنے میں کوئی موزائکہ نہیں ہے سر جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو تو بیان نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم حقائق کو چھپائیں گے اور حقائق کو چھپائیں گے کہ اسے نتائج ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں کہ آج تک جو پاکستان دوائے کی طرف گئے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپ نے حقائق کو چھپائیں گے اور جو حقائق کو چھپانے کی وجہ ہے کہ آج بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف جا گئے ہیں تعلیمی نظام ہمارا برباد ہوا ہے ایکسٹینشن کی بات نہیں نہیں ہے جو بھی حکومت آتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چیف آف آدمی سٹاف کو ایکسٹینشن دی جائے ہمارے ساتھ ہی یہ رہے ہیں حکومت امارا کهٹ کو بڑھن وٹ Equity اوامران کهٹ کو بڑھن وڈیز سوف سوار رہا ہے امران کارت صاحب کہہ رہے ہیں بالکل، جیزئا باقی ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہن کو خیل دے ہیں فرحال کے لیے اس وقت لاسفل جو پوزشن بہت حساب سے کہہ رہے ہیں اس وقت لاسفل جو پوزشن سوارے کے لیے اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے امرٹ به پر آتا ہونستانا کو امرٹ کو آنا چاہیے اس وقت پوزشن اور ایک پولیسی ہے کہ ان ان باتوں پہ آپ بول سکتے ہو جہاں کرپشن بایدہ داندلی جس کی حسن بلک کو نقصان پہنچا جا رہا ہو وہاں پہ آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہو مگر پاکی فیر گورنمنٹ چلی تو اس میں آپ اپنے کام سے کام رہتے ہیں یہاں تک آیا ہے خان صاحب نے کہ پھر بات بھی کروں گا میں آپ سے کہ الیکشن پہ بات کریں گے بات کرنے پر بھی وہ آمادہ ہو گیا کہ کہ انہی کو رہنے دیں باجوا صاحب کو ہی رہنے دیں سید سجاد علی شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی جو پارٹی ہوگی تو اس کا حق بنتا ہے یا تو دو تے اکسیرت سے یہ لوگ کل لیں لیں آرمی چیف کو دو تے اکسیرت سے جس کو لانا چاہے دو تے اکسیرت تو اس پر پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں سادہ اکسیرت ہے ان کے پاس سادہ اکسیرت آرمی چیف آنا میں رکھان سے پورے پاکستان کے لئے مناسب نہیں ہے سید سجاد علی شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی جو ایڈوائز ہے جو انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو سکھی ہے دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ساجد نظریہ ضرورت پر کام ہوتا رہا ہے لیکن باجوا صاحب کا سٹریٹ فارورڈ اس معاملے پر ایک بیان ہے جو آ چکا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز آرمی چیف انہوں نے اپنا فرس پورا کر دیا اور اس کے اندر اب کوئی دورہ باقی نہیں رہی کہ اس پہ جو ہے مزید ڈسکس کیا جائے انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا بول دیا کہ مجھے ایکسنشن نہیں چاہیے بول دیا انہوں نے کیونکہ اس کی وجوہات ہوتی ہیں آرمی کے اپنے رولز اور ڈسپلنس ہیں اس کے اندر تین جو سینئرز ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے اور کوٹ کے حوالے سے بھی آپ کو سابقہ وقتوں کی کچھ یادداش اگر ہو تو چھے مہینے ملے تھے تو بائی لازم اگر آپ دیکھتے ہیں تو بلکل باجوا صاحب نے اس فریم میں جو ہے وہ یہ اپنا ایک بیان دیا اور فیصلہ کیا تو یہ بہتر فیصلہ ہے لیکن خان صاحب جس طرح بہت اگریسیو ہو گئے تھے اب وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ میں پھر آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں میں آپ کو عرض کرتا ہے چلوں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ سیاست میں جو بھی سیاستدان موجود ہیں اس وقت چاہے وہ ریاست چلا رہے ہو چاہے وہ پوزیشن میں ہو سیاسی بیانات ایک حساب کتاب سے ہوتے ہیں جس میں عوام کو لیا جاتا ہے لیکن جو ملک کی جو بھاگدور ہے اس حساب سے اگر عمران خان سے بھی ون ٹو ون بات کی جائے تو وہ بہت فیور کریں گے پاکستان کے اکمہ اور سمجھیں گے بات کو سیاسی بیان جلسے کا بیان بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن جو بیٹ کے بات ہوتی ہے جس میں ملک کی بقا کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں تمام تھوٹس جو ہے وہ ملک کے فیور میں جاری ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نہیں بیٹھوں گا اور وزیر آدم شہباز صاحب نے کہا تھا کہ میں گرینڈ ڈیالوگ کے لیے خان صاحب آپ کو بھی بولاتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیں ہم معیشت کو درست کرنے میں آپ کا بھی رول ہے آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں لیکن انہوں نے منع کر دیا لیکن آج وہ بیٹھنے کو تیار ہیں سیاست میں کبھی دروازے بننی ہوتے ساجد اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ظاہر ایک عرصہ تک ساڑھے تین سال سے اوپر تقریباً حکومت کو چلایا اور اگر وہ کولوشنز رکھتے لوگوں کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو یہ گیارہ جماعتیں اس طریقے سے نہ کھڑی ہوتی ہیں تھوڑا سا وہ ایگریسیف رہے ہیں ہمیشہ پولیٹیشن ہونے کے ناتے تو پولیٹکس کے اندر جو ہے نا ایگریسیف ہونا نقصان دے جاتا ہے لیکن ان کی اپنی ایک سوچ ہے ان کا اپنا چلنے کا انداز ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے نقصان کیا ہوا نفع کیا ہوا یہ ہم سے بہتر ہو جانتے ہیں کیونکہ لیٹ کر رہے ہیں بہت بڑی عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے جلسوں میں اپنے دیکھا ہو رہا اور سیاست کا اہم جوز ہے اپوزیشن کا اہم جوز ہے اور ملکی سیاست گھوم بھی رہی ہے اس وقت اپوزیشن کے آس پاس تو یہ جو جنرل الیکشن کا ٹائم میں میں سمجھتا ہوں کہ آن ہیڈ ہے اور جنرل الیکشن میں کچھ فیصلے متوقع نظر آ رہے ہیں جو ذرائع اور سورسز بتا رہی ہیں تو اس میں ویسے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی رائے ہماری اور تمام چیزیں جمہوری نظام پہ چھوڑی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جمہوری نظام میں عوام جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے عوام ہر سیاست دان کی سب سے بڑی پاور اور طاقت ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے پڑا دیں اس لئے کو بیننس کے انکم سپورٹ پروگرام پھر سے حکومت نے جاری کیا لیکن اس سے پہلے آہ سابق وزیراتم عمران خان صاحب احساس کفالت اور دیگر پروگرام چلا رہے تھے متوسط طبقے کے لیے اب ثانیہ نشتر اور دیگر جو پی ٹی آئی کے رینما ہے جو کہ خان صاحب نے ٹیلی تھو ان کیا انہوں نے کہا کہ ہم احساس پروگرام کو چلائیں گے لیکن کیا وہ پنجاب میں یا کے پی میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ شفافیت رہے گی جو پہلے تھی کیونکہ اب وفاق میں نہیں ہے دوسری جانب وہ عوام کہاں جائے وہ انکم سپورٹ کو دیکھے یا کہ احساس پروگرام کو دیکھے یہ کچھ معاملات الجے ہوئے نہیں ہیں کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ یہ تمام پیسے آ وفاق کو دے دے تھے پارٹی لیول سے دیکھا جا رہا ہے بہرحال یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ون بینڈو آپریشن ہونا چاہیے تھا وفاق کے طرح لیکن اس وقت میں یہ کہوں گا کہ ملک جو ہے ہمارا وہ بڑی بہران کی کیفیت سے دو چار ہے اور شدید بہران کی کیفیت سے زرائی ملک ہے ہمارا ظاہرے تباہی سے دو چار ہوا ہوا اور میں اپنی ذات کی حد تک سمجھتا ہوں کہ ستر پرسنٹ جو ہے وہ نقصانہ میں ہو چکا ہے ظرائی ملک ہونے کے ناتے اور اس میں جو متاثرین ہیں بہت بڑی تعداد میں کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہوں تو کسی کسی ذریعے سے بھی اپوزیشن ہو یا ریاست کے لوگ ہو حکومتی لوگ ہو یا دیگر انجیوز ہو یا ادارے ہو یا فارن کنٹریز جو ہماری مدد کر رہے ہیں تو اس وقت وہ تمام امداد جو متاثرین تک پہنچ کے ملک کو اسٹیبل کرنی کی ضرورت ہے ون پیچ پہ ہو کے آئی تنگ دس چلے یہ آپ نے بات کی آپ کیوں کیا ہی اچھا ہوتا سچوانی صاحب کہ وہ پی ٹی آئی بھی جا کے حکومت سے بیٹھتی کہ ہم اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں آپ بھی گریبوں کو پچیس ہزار روپے دے رہے ہیں گھر بھی ان کو بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آپ کو جو اربو روپے ملے ہیں آپ الگ وہ کہتے ہیں نا ڈیڑھ انچ کی مسجد آپ لوگ انہیں الگ بنا رہے ہیں پی ٹی آئی تو گورنمنٹ میں نہیں ہے نا نہیں صوبائی آپ کے پاس کے پی کے ہے پنجاب ہے پنجاب اور کے پی کے صوبائی سطح پہ ہیں نا میں اس پر کہہ رہا ہوں فیڈرل تو وفاق کے پاس ہے پیرونی ساری امداد وفاق کے پاس آ رہی ہے ایک سو تیس ارب بلاول صاحب کے پاس آ چکے ہیں بلکہ میرے خاصے اس سے زیادہ آ چکے ہیں اس کے علاوہ فیڈرل کے پاس میرے خاصے اس سے بھی زیادہ آ آئے ہوں گے تو یہ سب پہلے تقمینہ عوام کے سامنے پیش کرے ہیں اس کے پاس اس کا کلکولیٹ کرے ہیں کتنے مکانات برباد ہوئے ہوں گے کتنے مکانات برباد ہوں گے نو لاگ سے زیادہ ٹوٹل آپ صرف سندھ کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی نو لاکھ سے زیادہ مکانات اور دین پرور سے زیادہ لوگ آپ دس لاکھ مکانات مد لگا ہے دس لاکھ مکانات لکڑی کے مکانات بنا کے ان کو دے دیں پر دو کمڑے کا باتروم ایک لاکھ اٹھل میں ایک مکان پڑے گا واٹر پروف ایک ہرب روپے کا اخراج آتے ہیں ایک عرب تیس ایک عرب اور تیس ایک ایک سو تیس ارب آلیڈی آ چکے ہیں بلاغل صاحب کے بعد اس کے لئے دوسروں کے بعد پہلے ان کو دیئے دس لاکھ مکانات تو بلانے شروع کر دیں اس کے علاوہ باقی بند اپس کر رہے ہیں نہیں تو پیسے کی کامی تو ہم تو دیکھنے جو آپ ان کے ساتھ شراکت داری کریں نا آپ ان کو یہ بتائیں پورا پورا فیٹسن فکر سب کے سامنے ہے کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے دس ارب کی جو فیکسن فکر ہے جو آئی ہے پی ٹی آئی کے پاس وہ جو ہے وہ بالکل سنٹرلی ڈسٹریبیٹ ہوگی آسانیہ ان اس کے سلسلے میں جو ہے پروسس بنانی جس طرح انہوں نے حساس پروگرام کا بنا ہے تھا سیم طریقے سے وہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جائیں گے جتنے آئیں اور جتنے جائیں گے ان سب کا باقیدہ حساب قوم کے سامنے ہوگا اس طرح نہیں ہوگا کہ خالی آ گئے اور پھر بعد میں تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ شازیہ مری صانیہ نشتر اور دیگر صوبائی اور وفاقی لوگ اس پروگرام کو بیٹھ کے حتمی شکل دیتے پلس اور منس ایک ساتھ نہیں ہو سکتے سر اس وقت ہمیں ایک ہو کے عوام کے خدمت کرنی ہے آپ کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے بھی عوام کو ریلیف دینا ہے حکومت ہے کہ آپ کی بات ہے یہ اگر یہ کرنا چاہے تو کریں بسم اللہ کریں آئے کہ ہم اتنے پیسے ہمارے پاس آئے اور آئے ہم مل کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے اور اس کے مل کے کام کرتے ہیں آفر تو کریں کہ بھئی اتنے پیسے ہمارے پاس ٹوٹل آئے ہیں دس ارب آپ کے پاس آئے دس دس خرب ہمارے پاس آئے آئے مل کے کام کرتے ہیں بلکل آفر کریں نا ایک کمیڈی تشکیل دیتے اس میں ایک آپ کا بندہ ہوتا ایک حکومت کا ہوتا کریں گے تو ہوگا نا اس میں وہی بات کروں گا کہ یہاں پہ پلس منس نہیں ہوگا سانی اینڈسٹر صاحبہ نے خان صاحب نے جو ان کو ہدایت کی ہے وہ بلکل ٹرانسپرینسی کے تحت ان کو ہدایت کی ہے کہ کہیں پہ بھی گربر نہ ہو اب یہاں پہ ان کا پیسوں کے استعمال کس طرح ہوتا ہے سیلابوں میں یہ آپ بھی جانتے ہوں میں بھی جانتا ہوں اور عوام بھی جانتی ہے کہ سیلاب میں امداد کے پیسوں کی کیا قدر کی جاتی تھی اور کس طریقے سے یہ پیسے برباد ہوتے تھے تو اب یہ پیسے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کے پاس جو آئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھو کہ ٹرانسپرینسی سے سارے ڈسٹریبیٹ ہوں گے اور اس میں ایک روپے کی بھیر پھیر نہیں ہوگی چلیں سجاد علی شاہ صاحب خان صاحب پر بڑی تنقید کی جاری اور ہماری سیاست میں تنقید اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے خان صاحب کے لیے کہا جارا تھا کہ انہوں نے شلوار صحیح نہیں پہنی الٹی پہن کے آگئے کیا اپوزیشن کی یہ تنقید خان صاحب کی پذیرائے میں مزید اضافہ نہیں کر رہی سابق کا دور میں اگر میں دیکھتا ہوں آپ مجھ سے اس معاملے پر آئے لیتے ہیں تو پی ٹی آئی نے بھی ان کے کارکنان نے اور ان کے ذمہ داران نے جو سیاست کی تھی وہ بھی الزامات پر مبنی تھی اور اپوزیشن پہلے اتنی سٹرونگ نہیں تھی جتنی اب حکومت میں آنے کے بعد ہو گئی ظاہر ہے اب وہ حکومت میں آگئے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں تو معاملات نظر آئیں گے نا جواب جواب آن غزل نظر آئے گا آپ کو کہیں نہ کہیں تو وہ ہی ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے باقی آپ کی گفتگو کو میں تھوڑا سا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنی ذات کے حد تک کہ جو امداد ہے متاثرین کی وہ پراپر پہنچ تو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں جس سیاسی پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہاں زیادہ معاملات چل رہے ہیں چاہے وہ حکومتی ہو چاہے وہ وہ اپنے لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں وہاں ممکن نظر آ رہا ہے بلکل ایسا نظر آ رہا ہے کہ جی فلاں گوٹ والے میرے ووٹر ہیں ان کو دے رہا ہے وہاں تک بڑی آسانی سے پہنچ رہی ہے اور جو لوگ نیوٹرل ہیں یا جو پولیٹکس کا حصہ نہیں ہے ان کو تھوڑی سی پرابلم آ رہی لیکن مل رہا ہے ایسا نہیں ہے روزانے کی بنیاد پہ ہم سروے کر رہے ہیں اپنے طریقے سے صحافتی سروے جو ہوتا ہے تو اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کافی ایفرٹس کیا جا رہے ہیں کیونکہ انفریسٹریکچر بھی ڈیمیج ہوئے تھارا اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے جانے تو چلی گئی جانی نقصان بھی ہو گیا مالی نقصان بھی ہو گیا ان لوگوں کو بھی اسٹیبل کرنا ہے اور بہت بڑا انفریسٹریکچر ہے جو تباہ ہو گیا اچھا یہ تباہ کیوں ہوا اصل وجہ یہ تھی کہ ہر حکومت کے دور میں دوہزار دس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کے رستے ہیں گزرگاہیں تھی پانی کے ان پر جو ہے بڑی تعمیرات ہوئی تھی تو کس کی فرمیشن سے ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی اور باقاعدہ پوری پوری بستیاں یا تو بٹھائی گئی تھی یا بنائی گئی تھی یا کیا ہوا تھا یہ تو سیاستہ یہ تو علمیہ نہیں ہے کراچی میں نالے ہی بند ہو جاتے ہیں یہ ہے علمیہ آج بھی ہے یہ علمیہ اور اس کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں تو اس حوالے سے نقصان زیادہ ہو گیا کیونکہ پانی کا بڑا ریلہ تھا ظاہرے جگہ جگہ سے گزرا ہے اور اس نے بہت نقصان پہنچا ہے خاص کر ان لوگوں کو نقصان پہنچا ہے جو بالکل کناروں پہ آباد ہو چکے تھے گزرگاہوں پہ آباد ہو چکے تھے بڑے بڑے ہوتل سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ڈائمیج ہوئے کس طرح گرے اور بہت شکر ہے کہ بڑا جانی نقصان نہیں ہوتا یہ جو پانی تھا یہ اٹھائیس ارب ڈالر کا پانی تھا اگر ہمارا پاس ڈیمپس ہوتے تو یہ اٹھائیس ارب ڈالر کا پانی ہمارا پاس سیونگ میں آجاتا ہم 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 اور بہتا ہے اس کے کہ پبلک کوئی نقصان کونچتا ہے انفرانسٹریکچر بڑباد ہوتا یہ قوم کی بلائی کے لیے اور قوم کی ترقی کے لیے استعمال میں ہوتا ہماری اس وقت بھی جو زمین ہے کئی گناہ زمین جو ہماری ویران پڑی ہوئی ہے جہاں پہ آبادکاری نہیں ہوتی ہم ہمارے پاس اتنی زمین ہے بلوچستان اور سندھ میں اور پنجاب میں کہ ہم اس سے پورے ایشیا کو کھلا سکتے ہیں مگر اس سے کام نہیں ہو رہا اس سے لوگوں میں بھیروزگاری کو بھی ختم کرنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی ہے اور صرف اور صرف جو ہے نا وہ منفی سیاست ہوتی رہی ہے ٹھیک ہے میں اس کو آگے پڑھاؤں گا کہ حکومت وقت کتنی آہ کامیاب ہوئی ہے پوری دنیا سے آہ فنڈ لینے میں یا ان کو اپنے کہتے ہیں نا دکھ و درد بتانے میں آہ کیا پوری دنیا نے ہمیں سپورٹ کیا یا نہیں کیا یا آگے کتنی ہمیں باقی ممالک سے توقع رکھنی چاہیے یا آج آج وقت آگیا ہے کہ ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مسید آگے بڑھا آتے ہیں اور اس میں جوائن کیا رہے نمہ پاکستان فی پلس پارٹی نئی موان صاحب آون صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے شو میں سب سے پہلے میں چاہوں گا اب چونکہ آپ نے سیکنڈ بریک میں جوائن کیا ہے سندھ حکومت کی خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ آپ لوگوں نے خیمے ٹینٹ بیچنا بھی آپ کے لوگوں میں شروع کی ہے اور پتہ یہ لگا کہ وہ بھی حکومتی نمائندے ہیں جب کسی ڈی سی اے سی کے پاس مختارکار کے پاس ایم پی کے پاس ان سہلاب متاثرین کے لیے فنڈ جاتا ہے خیمے جاتے ہیں اشیاء خردنوش جاتی ہے وہ تک ادردر ہو جاتی ہے غریب کا حق یہاں پہ بھی کھا گیا اب کفن رہے گیا نئی موان صاحب بسم اللہ الرحیم بات یہ ہے کہ نگانی آفات اور آدمی وبہ جب آتی ہیں تو اس پہ تمام قوم جو ہے وہ کھڑی ہو کہ اس کا دفاع کرتی ہے اور کوشش کرتی ہیں کہ معاملات صحیح سندھ کے اندر آیاں کچھ ایشوز آیاں سامنے نکل کر اور ایسا نہیں ہے کہ ہنڈر پرشنٹ کہیں پر گلتی پر سندھ حکومت پاکستان پیپرس پارٹی کی اس دو تین جگہوں سے ہمیں کمپلینس جو ہے ملی تھی جس میں جو ہے تین جگہ سے ہمارے جو ایسیز تھے آہ ان کو ہم نے موطل کیا تھا ان کو سسپینڈ کیا تھا اور کوشش پوری ہے عوام کے سامنے لائے نا وہ تین کون ہے وہ جلاد کون ہے کہ جو کھا گئے غریب کا مال دیکھیں اس میں کمپلینس یہ تھی کہ جو ایسیز ہیں وہ فیسلیٹ نہیں کر رہے اور وہ پورے طریقے سے جو ہے عوام کو ہر طریقے سے وہ کوشش یہ تھی کہ جو ہمارا پارٹی پارٹی کا جو سٹانس تھا بلاول صاحب یہ کہتے تھے کہ گھروں تک پہنچیں اور کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ان کو ہر طریقے سے وسائل دیں لیکن بات یہ کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال تھی اور شروع کے اندر جو رہی جو حالات تھے وہ حالات یہ تھے کہ کسی طریقے سے جانی نقصان قوم سیکیور کر سکیں ہم دوبے نہیں ہیں ہمیں دوبایا گیا ہے یہ آہو پکا ہے ہر طرف کے امیروں اور سرداروں وڑیروں کے گھر بج گئے ان کے گاؤں بج گئے جو لاوارس تھے غریب و غربہ تھے یا جو ہمارے ووٹر نہیں تھے دوبا دو ان کو جانے دیکھیں اب ہوتا ہی ہے کہ سندھ کے اندر ہم نے دو تین چیزیں ایک ساتھ فیس کی ہیں خاص طور پر دو سال پہلے ہم نے آپ نے دیکھا ٹیڈی دل آیا ٹیڈی دل کے اندر بھی ہمارے جو ہاری تھے کسان تھے وہ بڑے ایفیکٹڈ ہوئے اور اس کے بعد ابھی ہم اس سے نکلے نہیں تھے اس پر اربو روپے کا نقصان ہوا اب یہ نگانی آفات آئی اس نگانی آفات کے اندر لازمی سی بات ہے بہت سری جگہوں سے ہمیں جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں لیکن میں نے کہا نا کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارا فوکس یہ تھا کہ جانی جو نقصان ہو رہا ہے ہم اس کو کسی طریقے سیکیور کریں پھر آ جائیں لوگوں کے جو نقصانات ہوا ہے جو ہاری کی جو فصلے گئی ہیں جو کسان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جو لوگوں کے جانورز کو جو نقصان ہوا ہے جو ان کے گھروں کو جو نقصان ہوا ہے اب اس کی طرف ہی ہم لوگ آئیں گے پر پرسن کتنے پیسے آپ ان کو دیں گے اور کب گھر بنا کے دیں گے سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا دیتے ہیں اگر آپ سے مشاورت تو کرے سانیا نشتر اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی تو اب پیسہ دے رہے ہیں لوگوں کو کے پی کے میں پنجاب میں تو کیا ہی اچھا ہو کہ مل کے آپ فلا کریں عوام کی دیکھیں ہوتا یہ کہ آپ عملی کام بھی کریں صرف بات یہ کہ ٹیلی ویزن پر بیٹھ کے آپ جو ہے وہ آپ گفتگو کریں اور سپیچ کریں اور جیسا پاکستان جو دے کر گئے تھے لنگڑا لولا اور یہاں جو پاکستان ہمارے حوالے جو کر کے گئے تھے اس کے بعد جو میشت کا بیڑا گرک پہ نہیں تھا جو پاکستان آپ کے حوالے کے دوس میں پیٹرول بھی بہت سستہ مل رہا تھا سر بات یہ کہ جو پاکستان ہم نے جو پاکستان ہم نے ان کو دیا تھا آپ کو پتا تھا کہ مشکلوں میں گھرا پاکستان نے تیری کے ادم آپ کیوں لائے سر جو پاکستان ہم نے ان کو دیا تھا اس وقت اگر پیٹرول کی اگر میں بتاؤں تو ایک سو سولر پی کا پیٹرول لیڈر مل جاتا ہے جو پاکستان یہ ہمیں دے کے گئے تھے تو وہ پاکستان ایک سو پیچاسی چھاسی پیٹرول چھوڑ کے گئے تھے پھر ہوتا ہے یہ کہ میں آپ کو بتاؤں بات یہ کہ اوگرا نیپرا پیمرا ساتھ میں آپ کے اس وقت جو ججز ہیں جو ججز ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیں ہیں تو وہ جزیز بھی اچھے ہیں نہ مسلح آف آج نہ تو یہاں پر جو ہے وہ حکومتی اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا اور بات یہ کہ ٹیلی ویزن پر بیٹھ کے تو اچھا کیا ہے آپ بتا دیں اچھا کیا ہے ابھی سر اچھا تو وہ ہے جو اچھا دکھے جو دکھا ہے جو دکھا ہے آپ کے حکومت نے ایسا کیا کرنما کیا کہ ہم کہیں کہ جو پیٹرول کیا والے صحیح نہیں تھے اگر بات یہ ساجد اگر ایک حلقے کے اندر اگر ایک ڈسٹک کے اندر اگر ستائیسی ستائیس جو ہے وہ ڈسٹک افیکٹڈ ہے اگر ایک ڈسٹک کے اندر کہیں اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو باقی جو چھبیس ڈسٹک ہیں وہاں بھی آپ اپریشٹ کریں کہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے مشینری کام کر رہی ہے نہ کہ آپ آ کے ٹیلی ویزن پر بیٹھیں کہ آئیں مل کے ساتھ چلیں اور جب مل کے ساتھ چلنے کی بات آتی ہے کہ ہم ہاتھ آ کے بڑھاتے ہیں جیسے سیکیٹری جنرل جو یہاں آیا ہم نے ان کو دعوت دی تھی عمران خان کو کہ آپ بھی آئیں آپ اپیزیشن ہیں آپ آئیں ساتھ کھڑے ہو جو افیکٹڈ ہے بلوچستان ہے کے پی کے سندھ ہے آپ ہوں ان کے ساتھ رہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں لیکن بات یہ کہ ان کے سرطے جو ہے نا جون تک نہیں رہیں گی اور یہ صرف تنقیت کی اوپر جو ہے وہ تنقیت پہ تنقیت کرتے رہے اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں بات یہ کہ ایک نگانی آفات ہوئی ہے مجھے بتائیں کتنے جلسے ہی کر چکے ہیں پہلے جلسے انہوں نے جب کیا جب بات یہ کہ جب کے اندر جو ہے وہ پانچ لوگ جو بیچ دریا کے درمیان پانچ گھنڈے تک وہ یہ فسے رہے پہلا جلسے ان کا وہاں تھا وزیرالہ جو کے پی کے تھا وہ آلیکپٹر لے کر وہاں جو ہے وہ بنی گالا کا جو ہے وہ سیر کر رہا تھا اس ٹیم پر اس وقت عمران فون کو اچھا لگ رہا تھا اس وقت بات یہ کہ ہمیں اور آپ کو ساتھ بات ہی کہ حملی کام کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ جو ہے تنقیت کریں بیٹھ کے حملی کام کرنے کے لیے آپ کو اور ہمیں بہترین میسیج دینے کی ضرورت ہے اور بات یہ کہ غلطی کہیں اگر ہوئی ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ سندھ حکومت کوئی غلطی کرے اور وہ میڈیا پہ جو ہے وہ جا کر وہ خاص طور پہ میں ہم آپ کو ہوتا ہوں ان کی جو سوشل میڈیا جو کی ٹیم ہے یوت ماشاءاللہ سے جو ایکٹیف ہے آپ نے ایک دیکھی ایک انہوں نے جو ایک تصویر شیئر کی ہے ان کی آئی ڈی سے وہ تصویر شیئر ہوئی ہے انڈیا کے اندر وہ ایک دکان کے اوپر یو این کا ایک تھیلہ تھا وہ وہاں بکنے کے لیے گیا یا وہ رکھی گئی تصویر انہوں نے ان کو جوڑ دیا سندھ کے ساتھ کہ سندھ کے ساتھ جوڑا کہ دکانوں پر جو ہے وہ یو این سے آنے والا جو سمانے وہ فروقت ہو رہا ہے اور بات یہ کہ وہ کھل ہی گئی آئی ڈی کے کھل گئی وہ مل کیا کہ سوشل میڈیا اتنا سے وہ تصویر چلی ہوتا ہی ہے کہ دیکھیں اب اب اس وقت اچھا ایسے ایسے ماضی میں تو بہت ہوا ہے کہ جیسے ابھی ٹینٹ چوری ہو گئے اور وہ فروقت کیے جا رہے ہیں آگے پیسوں میں دیگر لوگوں کو آہ ٹھیک ہے یہ ویڈیو چلائی گئی ہوگی آج کر سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ایک تنقید کی جا رہی ہے آہ یہ جو سحلاب ابھی چل رہا ہے ایسی خبر تو سننے میں نہیں آئے گی ریال میں کہ واقعی آشیہ خردنوج بھی بک رہی ہیں دیکھیں ابھی تب تو خدا خواستہ اب کوئی بڑا سکینڈل نہیں ہے سامنے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جو سارا دن سارا دن جو ہے ان کا کام کرنا ہی جو ہے وہ بات یہ کہ نہ یہ ججز کو چھوڑتے نہ ہمارے عسکری جو ہے وہ اداروں کو چھوڑتے نہ تو آپ کو تجویز دے دیا رہا کہ آرمی چی فاجوا صاحب ہی رہنے چاہیے دیکھیں اب بات یہ کہ وہ پرانی نوگری پر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تنگھا پہ کام کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اب وہ کہتے ہیں بہت تنگھا پہ مجھے رکھ لو اس کی وجہ یہ کہ بچہ تو کچھ بھی نہیں ہے صرف جلسوں کے اندر بھی اب جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھک نہیں رہے ان کا بیانیہ ان کا بیانیہ ہے ان کا بیانیہ انتقال کر رہی ہے چھیک ہے سچوانی صاحب اب کیونکہ پیپس پارٹی کے نمائندے حکومت صاحب ہے ہر چار پانچ سال میں سند کے اندر میں سلاب آتا ہے تباہی آتی ہے اور سلاب اور تباہی کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے لوٹ ماری کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے امداد کے نام کے اوپر جو لوٹ خصوص ہوتی ہے لٹین سال میں لے کب آیا ہے مجھے ان کے اوپر سپری نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ٹڈی دل آیا کر کسانوں کو اسا نہیں ہے ٹڈی دل جانے ہاں انہوں نے اپنے چھپ کر کے بچھلیں جب سنوے کی تاکت نہیں ہے تو کہ بات کرنا بیکار ہے جی جی پلیز 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 تڑی دل آیا یہاں پہ تو وہ بھی ان کی گلتی کی وجہ سے آیا کیونکہ انہوں نے سپریے نہیں کیا تھا دوائیاں نہیں چھر کی تھی ورنہ تڑی دل اس طرح نہیں آتا اور پانی ہر سال چار پانچ سال میں ایک سیلاب کا ریکارڈ ہے اب لسٹ نکال لیں تو وہ سیلاب آتا ہی رہا ہے آج تک انہوں نے سیلاب کو روک تھام ہو ڈیم بنے اور جس کی وجہ سے وہ پانی بچے مزید فصلوں کو ملے اور ریزرو وہ نہیں وہ اب کتنے وڑیڑوں نے کتنے جو انا جاگی داروں نے جو اپنے اس پیسے سٹور کیا گریب لوگوں کی زمینوں برباد کی وہاں کتنے لوگ مر گئے اس کا اتصاب کون کرے گا ان کا اتصاب ہونا چاہیے ان کو ناکوں کے چنے چھپوانے چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ ہو اور آج تک کتنے لوگوں کو گھر بنا کے دیئے گئے جو سیلاب میں برباد ہوئے آج تک کسی کو گھر بنا کے نہیں دیکھے گھر بنانے کے اخراجات آپ نے پورے پاکستان کے جو بتا ہے وہ اگر اتخالی سندھ میں ہو تو بھی یہ اتنا بڑا خرچہ نہیں کہ ح خرچہ کر سکتی ہے ایک خرب کوئی بری رقم نہیں ہے جس سے وہ دس لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دو کمروں کا ویٹ اٹیج باگ بنا کے دے سکے وارٹر پروف پہ اور اگر تھوڑی سی اور گنجائش کر رہے ہیں تو اس کو اس طرح کیا بنا ہے کہ اگر سیلاب کے لیے ڈیم نہ بنا ہے تو وہ کشتی کی طرح تیرنے بھی لگ جائے جب زورت پارے اس کے اندر میں ویل کی ضرورت ہے سب ہو سکتا ہے جی سب کچھ ہو سکتا ہے اگر پبلک کے لیے سوچا جائے تو تو یہ جدنی بھی آپ جو آپ ایڈوائز دے رہے ہیں یہ کے پی کے میں بنا کے دیں گے آپ گھر سب کے پی کے میں ہم ڈیم بنا رہے ہیں ڈیموں کے اوپر ایکسپنسز کر رہے ہیں ٹھیک ہے پنجاب میں بھی کہہ رہا انشاءاللہ جب ڈیم مکم بلوں گے تو اس کا فائدہ سندھ کو بھی پہنچے گا جو باشا ڈیم بڑھ رہا ہے اسے پورے پاکستان کو فائدہ پہنچنا ہے صرف ایسا نہیں کہ سندھ کو پنجاب کو یا کیپی کے کو پہنچنا ہے اسے پورے پاکستان کو پہنچنا ہے بجلی کے مد میں بھی پہنچنا ہے بہت سستی یونٹ ہمارا تیار ہوگا وہاں سے اور اس کے علاوہ بھی اگمہ ڈیم بنانے چاہیے پنجاب حکومت تو آپ کی ہے نا آپ کا ہی سی ایم ہے لیکن راجن پور فاظل پور دیگر جگہوں پر جو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہاں پہ شور آپ دیکھ لیں وہاں پہ رونے دونے کی آوازیں اتنی نہیں ہیں ہے سر اتنی نہیں ہے آج کی بریکنگ ہے سر آج وقت ہے گرینڈ ڈیالاگ کا آج وقت ہے کہ تمام سٹیک اولڈر بیٹھ جائیں اور کم از کم یہ جو تین کروڑ سے زیادہ جو متاثرین ہیں ان کو کیسے واپس گھروں میں بھیجا جائے ان کے مال مویشی سب ڈوب گئے گھر ڈوب گیا ایک ایک بندہ جو کہتا ہے کہ جی میں تو صحیح کھا رہا تھا صحیح پی رہا تھا اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور ان کے بچے مر رہے ہیں دیکھیں گرینڈ ڈیالاگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان میں آج تک تو ہم نے ہوتے دیکھیں نہیں سیاسی لوگ ایک پیچ پہ کبھی بھی نہیں آتے اور کے پی کے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تو کتنے سال ہو گئے ہوں گا اس کو کتنے سال ہو گئے ہوں گے لیکن لیکن سندھ گورنمنٹ جب سے ہے یہ چودہ سال مکمل ہونے کو ہے بلکل ایسی ہی ہے سندھ گورنمنٹ پیپس پارٹی چلا رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی انٹیریر سندھ میں میں ایک صافی ہونے کے ناتے بات کر رہا ہوں سیاسی میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے ان کے منسٹر شردیل ممن سمیت اور چیئرمن بلاول سمیت مستقل بنیاد پر دوروں پر نظر آئی ہے آپ بھی سیکنڈ کرو گے کیونکہ ایک صحیح میڈیا پر بیٹھ کے بات کرنا اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بات کرنا بڑا فارق ہوتا ہے کام کر رہے ہیں کبھی نہیں چاہیں گے اپنا گھر خراب کریں کے پی کے میں پی ٹی آئی کبھی نہیں چاہیے گی کہ ہم اپنا گھر خراب کریں دو جگہ تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے کیونکہ پنجاب میں کھینچاتا نہیں ہے ایک پیچ پہ نہیں کوئی گرینڈ ڈالاک اصل وہاں ہونے چاہیے بلوچستان پر گرینڈ ڈالاک ہونے چاہیے کیونکہ وہ اس وقت مہتنازہ ہوا وہ بھی تباہی سے دوچار ہوا ہے پہلے ہی تباہ تھا مزید تباہ ہو گیا بہت نقصان میں جب آئیے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو بند پکے کرنے چاہیے تھے پانی کا جو وے ہے اس کو دوس کرنا چاہیے تھا میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ آپ کو یادوں کا بڑے پیمانے پر فنڈ کیا گیا تھا ایک چیف جس سے سابقہ ساکر مسار صاحب ساکر مسار صاحب تو وہ فنڈ کہاں گیا ڈیم کیوں نہیں بنے ڈیم کے اوپر بھی تو ایک پیچ پہ نہیں آئے ڈیم پاکستان کے لیے ضرورت ہے بہت ضرورت ہے کتنے ہمارا پڑوسے ملک کتنے ڈیم بنا چکا ہے چار سو ہم کہاں کھڑے ہیں تو ان سیاستدانوں کی ویسے کھڑے ہیں مادرت کے ساتھ وہ نئے ڈیم بن جاتے ہیں کوشش کرنے کی ایک کی تھی اچھی کوشش دیا جلایا تھا لیکن وہ مایوسی ہوئی اس کے اندر اور آج جو ہمیں نقصان اٹھایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈیم ہوتے تو ہم نقصان نہیں اٹھاتے دوسری بات یہ کہ ڈیم کے علاوہ کون جمہوریت چل رہی ہے کون لوگ ہیں جو دوہزار دس سے اب تک ان کو بٹھاتے رہے پانی کی گزرگاہوں پر آبادیاں کلاتے رہے کون لوگ تھے یہ بھی پوچھا جائے پانی کی گزرگاہ تو ایک قدرتی ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں گے تبدیل کر سکتے ہیں اچھا پھر بڑے ریلے آئے جو کروس کر گیا آبادیوں میں داخل ہو گئے اب اتنا بڑا نقصان ہونے میں کہیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ غلط لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جب احتجاجی مظاہرے ہو رہا ہوتا ہے کچھ نیگیٹیو لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں شرپسند بھی گھوز جاتے ہیں تو پوزیٹیو کاروائیوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے اور جہاں جہاں عوام کو امداد پہنچ رہی ہے یا ملک کے انفرائیسٹریکچر کو سیدھا کیا جا رہا ہے وہ کام کو ہونے دیا جائے تنقید کا نشانہ بنانے سے ایک دوسرے کو نقصان ہوگا چاہے وہ پی ٹی آئی ہو پیپس پارٹی ہو نون لی ہو چھیک ہے یہ آج نعیم آوان صاحب یہ وقت ہے قوموں پر جب وقت آتا ہے جب کوئی ناغین یہ آفات آتی ہیں تو ایک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی کشتی خراب ہو گئے ٹھیک ہے ٹیکنیکل پروپلم میں ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس سے یہ سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ ایک سی ایم صاحب کی اگر کشتی خراب ہو سکتی ہے باقی لوگوں کے پاس تو وہ کشتیاں ہیں ہی نہیں وہ تو خود تیر کے نکلے ہیں اس پانی سے اس ریلے سے وہ خود نکلے ہیں یہ ہر سال پانی آتا ہے تو آپ پہلے سے تیار نہیں تھے آپ ان کو یہ ایکیوبمنٹ نہیں دے سکتے تھے کہ یار آپ کشتیوں سے اپنا مال مویشی نکال لیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیو سے میں آپ کو بھیجت ہوں لوگ بائیکیں بھی اپنے کندوں پر رکھ کے لارہے ہیں لوگ مویشیوں پر اوپر بیٹھ کے اپنی جان بچا رہے ہیں کچھ مویشی تو سیلاب کی نظر ہو گئے پہلے آپ لوگ کہاں کس نیند میں سو رہے تھے دیکھیں دوہزہ سترہ کے اندر یونیٹڈ نیشن نے کانفرنس بلائی تھی اور اس میں تمام ممالک کے جو وزیر خارج ہیں وہ گئے تھے اور اس میں تیہ کیا گیا تھا کہ یہ گلوبلیزیشن جو بارشوں کا جو ہے وہ سسٹم ہے ایسا ہی ہے وہ کچھ ممالک اس کے ایفیکٹڈ ہوں گے تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایفیکٹڈ ہوں گے تو ممالک اب تیاری کرنے خاص طور پر وہ تیاری کہاں تھی یہی میرا سوال تھا جو اس وقت جو چیزیں تیہ پائی تھی پوری دنیا نے اس کو اکے کیا تھا اور شاید امریکہ نے اس میں بائیکارٹ کیا تھا اس میں یہ چیز تیہ پائی تھی کہ بات یہ ہے کہ بارشیں جو ہوں گی وہ اس حد تک بارشیں ہوں گی جو آپ کے جو ادارے وہ جو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے شاید اس سے ففٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ زیادہ بارشیں ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ بہتر یہی ہے جن کے ڈیم بنے ہوئے وہ اپنے ڈیم توڑ لیں کیوں اس کی وجہ یہ کہ بارشیں جب زیادہ ہوں گی تو ڈیم آپ کے وہ بارشیں جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے اس سے جو نقصان ہوگا جو عبادیوں کا نقصان ہوگا ابھی ہب کے پر ڈیم کے اندر پانی کا جو ہے وہ بھر گیا تو کراچی در گیا گیا ہادہ کراچی بے کے سمندر میں چلا جائے گا جو ہادہ کراچی ہے وہ پچاس سال سو سال پیشے چلا جائے گا تو اس وقت یہ کیا گیا کہ ڈیم نہیں بنیں گے اب ڈیم نہ بناو بہتر یہ کہ اپنی نیری نظام ٹھیک کرو اپنا ڈرینی سسٹم ٹھیک کرو لیکن یہ سب کچھ چیزیں بنانے کے لیے آپ کے پاس جو وسائل ہیں جو وسائل ہم دیں گے آپ اس پہ آپ اس پہ آپ آگے بڑھیں جس پہ امریکہ نے بائی کٹ کیا تھا اور امریکہ نے کہا کہ بات یہ کہ ڈیم نہیں ہوں گے تو بجلی کہاں سے آئے گی آٹے میں نمبر پرابر آپ لوگوں نے نہری نظام انفرائی سٹریکچر ڈرینیج سسٹم بنایا سر الحمدللہ بات یہ کہ کئی حد تک ہم نے بہتری کی طرف کہے تھے یہ جو پی ڈی اے میں نے جو ہمیں اپ ڈیٹ کیا تھا جو بارشوں کا جو ویدر آیا انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس وقت جو بارشیں ہوں گی اس سال وہ بارشیں بارہ پرسنٹ بارشیں زیادہ ہوں گی بنسبت پچھلے سال کے لیکن اگر سرسٹ پرسنٹ بارشیں زیادہ ہو جائیں تو بھائی بات یہ کہ جیسے ابھی انہوں نے جو بات کی میں ان کی بات کو لبے کروں گا سیکنڈ کروں گا ان کی بات کو حقائق یہ ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو بارش کا پانی روپ کوئی نہیں سکتا نگانی آفات اسی کو کہتے ہیں اور جو ڈینس سسٹم آپ کا ہوتا ہے جو آپ کا پاکستان کا ڈینس سسٹم میں وہ حد آپ کی ایک سو اسی میلی میٹر بارش برداشت کر سکتا ہے برطانیہ کا تین سو میلی میٹر بارش برداشت کر سکتا ہے ریات کا جو ہے وہ دو سو پچاس میلی میٹر بارش برداشت کر سکتا ہے اگر برطانیہ میں تین سو میلی میٹر زیادہ بارش ہو جائے تو آپ نے دیکھا جو ہوئی تین مہینے پہلے کہ ان کے ریلوے سٹیشن ڈوب گئے ان کے جو جو نظام زندگی تھا وہ دھرم برم ہو گیا اور ہمارے پاس جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ریکارٹ توڑ بارشیں ہوئی ہیں اور جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ قوم بننی کی طورت ہے مطلب یہ آفات نے دوبویا ہے آپ کی انکرپنسی ویدے نہیں دوبا سندھ دیکھیں اب نگانی پھر میں آزیہ کروں گا نگانی آفات جو ہوتی ہیں نصر نگانی آفات جب آتی ہیں تو آپ اس کیسی سسٹم کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے اب دو دن پہلے جو بارشیں ہیں کے پی کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں میڈیکل سینٹر جو تھا ایٹا بات کے اندر وہاں گوڑا گوڑا پانی تھا اور روڑ جو ہے وہ تلدل ہو گئے تھے تو وہ کیا ذمہ داری کیا سندھ حکومت کی تھی وہ ذمہ داری بھی پھر دوسری بات یہ رہی کہ کے پی کے اندر جو صورتحالے نو سال سے ساڑھے نو سال سے ان کے حکومت ہیں ساڑھے نو سال کے اندر کتنے ڈیم انہوں نے کمپلیٹ کیے مجھے بھائی چھوڑا سا جواب دے دینا کتنے ڈیم وہاں کمپلیٹ کر چکے جو انہوں نے کمپلیٹ کیے تھے پھر دوسرا یہ کہ ان کے پاس پاکستان کے اندر اس تین صوبوں کے اندر اکثریت تھی صوبہ سندھ والوں نے اگر ان کو نہیں آنے دیا تو نقصان کیا اٹھایا صوبہ سندھ والوں نے یا ایک سو باسٹر کو اعلان کیا پھر یارہ سو رب کا اعلان کیا اور اکثریت تھی ان کے اندر کراچی کے اندر اکثریت ان کے پاس جو ہے وہ موجود تھی کراچی نے نوے سال بارشوں کا ریکارڈ توڑ جو بارشیں دو سال ڈیٹھ سال پہلے ہوئیں یہ کراچی کے اندر جو کشتیاں چلانے اللہ پریزیڈنڈ اور پاکستان عارف علوی صاحب تھے جو کشتیاں چلا چلا کے دکھاتے تھے کدھر چلے گئے تھا عارف علوی صاحب اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں اگر کوئی نظر آ رہا ہے انٹیریر سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر بارشوں کے اندر تو سی ایم صاحب کا تمام حملہ ہمارے ایم پی اے ایم اے نے ہمارے جو ہے وہ مشیر یا ہمارے جو ایڈوائزر ہیں تمام جو لوگ ہیں جو اس وقت مشینری ہیں وہ ایکٹیو ہے لیکن یہ لوگ صرف ہاسنے کیوں پر ہیں صرف یہ مسکرانے کیوں پر ہیں صرف تنقیل کرنے کی اندر ہیں کہاں کھڑے ہوئے مجھے بتائیں وہ کہاں ہی پانچ سو اراب روپے جو ان کے پر کٹھا جو کٹھا ہوا اور صرف جو ہے نا فوڈو سیشن کی حد تک یہ ہوتا ہے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے سندھ کے اندر ٹھیک ہے کے پی کے کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو دس ڈیموں کے پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ستر سال کے بعد کام شروع کروایا ہے دنیا توڑے گی اور دنیا توڑے گی نہیں آج بھی ہمیں مزید ڈیموں کی ضرورت ہے کیونکہ آپ جائیں دیکھیں بلوچستان میں کیا حالت ہے اب سندھ کے اندر دیکھ لیں کیا حالت ہے پانی نہیں ہوتا دو سال کے بعد سسلوں کو ملے اور بات کر رہے ہیں کہ ڈیم کی ضرورت نہیں ہے کہک کہک ہوتا ہے سندھ کے دریہ سندھ خوشک پڑا ہوتا ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا ہمارے پاس وہ یہ کہتے ہیں ڈیم کی ضرورت ہے یوں اے نو یا کوئی بھی الٹی سی دی بات کرے گا تو ہم کی مان لیں گے ہم اپنے مفاد کو نہیں دیکھیں گے ہم اپنی بجلی نہیں بنائیں گے ہماری کا بیک آٹ اس لیے نہیں کیا تھا کہ جو انہا اس کو ڈیم بنانے کے اوپر اتراز تھا اس کے اور دیگر وجوہات تھی جس میں یہ ملک شملیت کرے گا اور یہ ملک شملیت نہیں کرے گا ٹھیک ہے جس کے روکتان کے لیے جو انہوں نے یہ چلیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے ہمارے والوشرز نے ہمارے فینڈز نے ریکویسٹ کی تھی ہم ان کی ریکویسٹ کو پورا کر دیتے ہیں پروگرام کے اینڈ میں کچھ دن پہلے پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی کی مختلف شعراؤں پہ افغان پناہ گزیدوں نے احتجاج کیا ریلیا نکالی اور بہت سارے مقامی لوگوں کو تھرٹ کیا ان کو مارا پیٹا حکومت وقت کیا کر رہی اس پہ میں اپنے تینوں مہمانوں سے بات کروں گا سب سے پہلے نئی مہمان صاحب چونکہ سندھ میں آپ ہیں افغانستان کے پرچم لہرانہ پاکستان میں کیا درست ہے بلکل غلط ہے کیوں نہیں آپ ان کو پکڑ رہے کیوں نہیں ان کو ملک بدر کر رہے دیکھیں ان کے اپنا پرچم اس وقت دسپیوٹیڈ ہے اگوالستان کے اندر اگوالستان کے اندر اس وقت دو پرچم میں ایک وہ جو طالبان حکومت ہے ان کا اگر آپ پرچم دیکھیں ان کے پرچم کو گاڑیوں سے اتار اتار کے ان کی چھتروں ہوئے ہیں وہاں اور جو پرچم یہ گلے سے لگا کے اس پاکستان کے اندر گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے ہر پرچم ہر جو ہے انسان کو پسند ہے لازمی سی بات ہے پراؤڈ ہوتا ہے پرچم لیکن وہ اگوانی جو غیر جو ہے وہ مقامی ہیں یا جن کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے اور وہ ہسے ہیں ہماری ہار کے اوپر ہم لوگ یہاں پر برداشت کر رہے ہیں اور آپ کیوں رکھ کے بیٹھے ہیں سر بات یہ ہے کہ پروجیز مشرف کے دور میں پاکستان وہ ملک تھا پوری دنیا کے اندر اور ابھی تک ہم اسی کا وزن برداشت کر رہے ہیں پاکستان واحد ملک پوری دنیا میں دنیا میں سب سر دازہ ریفیوجیز پاکستان کے اندر موجود ہیں دنیا میں سر ریکارڈ پر ہے پندرہ لاکھ پہلے تھی پچیس لاکھ تعداد ہوئی تیس لاکھ تعداد ہوئی اب آپ کی حکومت کیا کریں گی سر اللہ کا شکر ہے کل سے تو بڑا کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے اور آپ دیکھی رہے ہیں جو تنقید ہم پہ کی جاری تھے حالا کہ جشن وہ کے پی کے اندر پشاور منایا گیا اس کو جوڑ دیا گیا سندھ کے ساتھ کے کراچی کے اندر وہ جشن منایا گیا پاکستان کی فائنل کی حار کے اندر وہ بھی سندھ حکومت کے جوڑ دیا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا غلط ہوا ہم نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے اور کل سے الحمدللہ بات یہ ہے کہ جہاں جائیں گی بستی ہیں جو لوگ جو ہے جن کے پاس اندینٹیفکیشن نہیں ہیں جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہیں ان کو واپس جو فورن ایک کے جو مقدمات درج ہوتے ہیں وہ مقدمات جو ہے درج بھی ہوئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے تو ہم صفائی کریں گے چھیک ہے جی سلیم صدفانی صاحب کیا مقامی لوگوں کو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ مارپیڈ کریں سڑکوں پر نکل کے اور مارپیڈ بھی ہوئی پاکستان کو پرابلہ کھا گیا ویڈیو میسیجز چلائے جا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو کی پناہ گزین ہیں یہاں پر پناہ لینے آئے تھے پناہ گزین جو ہیں ہمارے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے اگر وہ پرانے اگوانستان کے پنچر بلند کرتے تو اس کا مطلب وہ انڈیا اور جو انا امریکی لوبی کے سرپرستی میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو انڈیا اور امریکی لوبی کی سرپرستی میں ہیں تو اس طرح کی گیر ملکی سرپرستیوں میں رہنے والے لوگ ان کو ملک بدر کرنا چاہیے وہ جو سندھ میں ہو یا کسی اور صوبے میں اور کیونکہ سندھ میں یہ زیادہ ہیں تو لہٰذا یہاں پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور صرف مقدمہ درج کرنے کے بعد زمانوں پر چھوڑ بھی جاتے ہیں باہر بلکل عمران خان نے تو ہاتھ میں لائے تھے ہیں تالمانوں کے ساتھ تالمانوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا ہے تالمانوں نے نقصان نہیں پہنچا ہے تیری کے تالمان پاکستان پہنچا ہے آپ کو آگیا آپ کا میسج آگیا آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب تو کروں گا کیونکہ ایک معاملہ ہے یہ اور اس کے اندر ملکی سالمیت کا بھی سوال ہے اور ملکی بقا کا سوال ہے تو یہ شرجل میمن صاحب نے جو ہے وہ آئی جی سن سے گفتو کی سلسلے میں کل فوری ایکشن ہوا ہے اور فورٹی ون ایرسٹ ہوئے آج اور آپریشن جاری ہے سلسلے میں مزید بھی آپریشن ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو اس سختی کی جائے گی تو گرفتاریاں ہوں یا پرمنٹی یہاں سے دیپینڈ آن کوٹ سوری عدلیہ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلے جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا بلک شادو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقاتوں کی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی